بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے سال کے ساتھ تمام لوگوں کو میں تو نئے سال کی خوشیوں جو ہے میں اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں جو بھی اپنے مقاصد لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام ان مقاصد میں اسے کامیاب کرے آج کا سال کا پہلا پروگرام ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس پورے سال میں جو میرا تسلسل ہے صحافتی زندگی کا اور اس کو میں جاری رکھوں اور پراپر جس طرح سے کرکٹ سپورٹس اور دیگر سپورٹس کے اندر جتنی بھی کھیلے ہیں ان تمام کے اوپر آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی اپڈیٹس دیتا رہوں اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا ہمارے چینل کے لئے دعا کیجئے گا میٹو ٹائم سپورٹس کے لئے تاکہ یہ بھی دن رات ترقی کریں اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ میٹو ٹائم سپورٹس براڈکاسٹنگ کے اوپر بھی سامنے آیا اور لوکل ایمنٹس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایمنٹ ہیں ان کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ براڈکاسٹ کر رہے ہیں تو آج سال کے پہلے جو وی لاغ ہے اس کی جانب بڑھتا ہوں میں گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں شاہد خان افریدی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ بابر آزم کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات پر وہ خاموش رہے کہ خاموش نہیں رہے انہوں نے دبی الفاظ میں اپنی بات کا اظہار کیا کہ وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بابر آزم گفتان ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ ونڈے سیریز کے بعد اپنی ذمہ داری سے سبگدوش ہو جائیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کتنا سپورٹ وہ کر سکتے تھے آگے جا کر ہم بات کرتے ہیں رمیز راجہ کے حوالے سے انہوں نے جو انٹرویوز دیئے اپنی جب انہیں پی سی بی چیئرمن کی سیٹ سے اتارا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کافی گلے شکوے کیے اور ان گلے شکووں کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کھل کر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا پی سی بی نے نہیں کیا وہ نجم سیٹھی صاحب نہیں کیا تھا جو کہ موجودہ چیئرمن ہے لیکن ان کی پریس لیز جاری ہوتی ہے تو وہ پھر پی سی بی اوفیشلز ہی اس کو جاری کرتے ہیں اس کو پر بھی بات کریں گے اور رمیز راجہ صاحب نے انٹرویو کے دران کیا کیا چیزوں کے انکشافات کیے صحافیوں کے اوپر بڑی انہوں نے تنقید کیے کھل کے کیا تنقید کیے کس کس کو آڑے ہاتھوں لیا وہ بات کریں گے اس کے بعد وسیم اور وقار ماضی میں جو جسٹس قیوم کی رپورٹ تھی اس حوالے سے انہیں سوال کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے بڑے کھل کر دبنگ انداز میں یہ بات کی محمد آمیر کے حوالے سے کیونکہ سوال تھا تو پھر میچ فکسنگ تھی تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کون سے صحافیوں نے پسند نہیں ہے اور کون سے صحافیوں کو وہ پیسے دیتے رہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ بھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے بابر آزم نے پریس کانفرنس کی میچ ڈراؤ ہونے کے بعد اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ کتنے بہادر ہیں کیا بہادری والے انہوں نے فیصلہ کیا اس پر بات کر لیتے ہیں شاہد خان افریدی نے کہا کہ وہ پیچز تیز بنائیں گے لیکن بابر آزم نے کہا کہ پیچز انہی کی مرضی سے بنتی ہیں اور وہ جیسی چاہتے ہیں انہیں ویسی بنا کے دی جاتی ہیں یہ کوچ اور کپتان کہہ رہے ہیں یہ کوئی کپتان پریس کانفرنس کرتے تو کوچ کا بھی وہی رد عمل سامنے لکھے آتے تو ان تمام چیزوں کو پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے رمیز راجہ صاحب کے جو حالیہ انٹرویو گزشتہ دو تین دن میں ہوئے ہیں ان میں انہوں نے بہت سیریس ایلیگیشن جو ہیں وہ لگائے ہیں جس میں اگر کوئی کرکٹ سے بڑی گہرا کرکٹ کو دیکھ رہا ہے اور دور تک چیزوں کو جانتا ہے ان کے لیے سرپرائزنگ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو وسیم اکرم اور وکار انہوں نے اس کے حوالے سے سنا دیتے ہیں جو آمیر کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ محمد آمیر ٹیم میں واپس آنا چاہ رہے ہیں انہوں نے پریکٹس بھی کی نیسٹر کرکٹ اکاڈیمی میں لیکن وسیم اور وکار اور آمیر کو حوالے سے انہوں نے کیا قادرہ سنی ہے کیا آپ کے خیال میں دشریف بین بینڈ دیکھیں جی میرے حساب سے تو کسی کے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھے نوٹ وسیم اکرم آلسو ایپسلوٹلی میں نے کہا اگر میں اس وقت ڈیسیشن میکر ہوتا ہوں میں کبھی نہ آنے دیتا دیکھیں رمیز زاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس دور میں ہوتے تو شاید وکار اور وسیم کو کبھی بھی نہ کھیلنے دیتے کیونکہ میں تو اس بات سے بھی حیران ہوں کہ رمیز زاجہ صاحب بہت سارے ایونٹس کے اندر وکار اور وسیم کے ساتھ کومنٹری کرتے رہے اور اگر کرکٹ بورڈ کے اندر کچھ سال پہلے بھی انہیں قودہ دیا گیا تھا تو تب بھی وہ کرکٹ بورڈ میں از ای سی ایو آئے تھے تو تب بھی انہوں نے کام کیا تھا تو تب بھی بکار اور وسیم ٹیم کے ساتھ ٹچ تھے لیکن آپ سیٹ سے اتر گئے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر اتنا غصہ اور اتنی نفرت ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہ باتیں آپ نے تب کیوں نہیں کی جب آپ از ای چیئرمن جو پی سی بی کو رن کر رہے تھے تو یہ باتیں اب تب بھی کر سکتے تھے تب بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ وسیم اکرم کیونکہ گاہے بگاہے پاکسین کرکٹ بورڈ میں آتے رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ٹچ رہے کیونکہ آپ نے اپنے انٹرویو میں ایک اور آقیب کے بارے میں بات کی کہ وہ بہت باتیں کرتے ہیں اور بڑا لطارتے ہیں پی سی بی کے چیئرمن کو تو لہٰذا وہ ہم سے سیلری لیتے ہیں ہم انہیں سیلری دیتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اگر پی سی بی کے تھرو ویا جاتا ہے تو وہ ہمیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا تو وسیم اکرم بھی ویا پی سی بی سیلری لیتے رہے چاہے بھی کسی بھی فرانچائز سے ہو وکار یونس بھی کسی نے کسی فرانچائز سے رہتے ہیں تو ویا پی سی بی براڈ کاسٹنگ کے اگر بات کرے تو وہ بھی ویا پی سی بی ٹھیک ہیں دو کو تو میں پیسے بھی دیتا رہا ہوں اور وہ دو کے پیسے وہ پوسر ہے جو انکر تھے لیکن انہوں نے بتایا کیا کہا انہوں نے نظرہ سنیے ٹھیکٹ کے صحافی جنہیں چنہیں دو تین ہیں جس سے آپ بات کر سکتے ہیں باکہ سارے کے سارے ان کا ویو جانڈسٹ ہوتا ہے یہ خریدے جا سکتے ہیں ان سے کوئی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ چار پانچ کو صرف نکال دیں ہمارے اس ایکو سسٹم میں جو کینڈلسٹ ہیں اگر وہ تو کوئی کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی چار پانچ صحافی نکال دیں اس کے بعد سارے کے سارے بکاؤں ہیں میں اس بات کو کنڈیمڈ کرتا ہوں کھلی طور پر واضح طور پر کنڈیمڈ کرتا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا میرا خیال سے تو صحافتی تنظیموں کو انہیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں اتنے بڑے سیریس الیگیشن انہوں نے لگائے ہیں لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کہی جا کے وہ انہوں نے وہ انہوں نے نجم سیٹی کے حوالے سے بات کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ماجد بھٹی اور یایہ سانی کے حوالے سے بات کی دو سینئر جنرلسٹ ہیں سپورٹس کو بڑا دیر سے کور کر رہے ہیں میں اپنی ٹیم کو کہ یہ دونوں دارا کلپس چلائیں اور دونوں کلپس میں وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا باری باری سن لیتے ہیں جوڑ کے یا میں جس طرح نجم سیٹی کرتے ہیں کہ مطلب ہے سلپری ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا کسی کو پھر جا کے آپ بات کر سکتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بلیک میل ضرور کرتے ہیں پلیئرز کے لیے اجنڈا بیسٹ اپنا ریپورٹنگ کرتے ہیں ضرور اچھا جی دو بڑی چیزیں انہوں نے اہم کی کہ نجم سیٹی جو ہے وہ ہاتھ میں لائلتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھائی کہ وہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ ایسے کبھی انہوں نے ایسے ایسے نہیں کیا ہاں کھڑے ضرور ہوتے ہیں بات سنتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن نجم سیٹی کے حوالے سے بھی یہ نہ ہو کہ نجم سیٹی انہیں کو سپورٹ میں لے جائیں اور دوسری بڑی بات ماجد بھٹی اور یائیہ سینی ان دونوں کا جیو سے تعلق ہے اور دونوں ہی سپورٹ کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے ان کو سٹریٹ اوے بلیک ملر کہا ہے یہ لائنز جو انکر تھے انہوں نے بولی اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ لوگوں سے لیندن کرتے ہیں اور بلیک مل کرتے ہیں بقادہ طور پر دو لوگوں کے بارے میں نے پوچھا گیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دی انہوں نے کہا ہاں میں نے دو لوگوں کو پیسے دی ہیں وہ پھر انکر کے بارے انکر نے انہوں نے پوچھا کہ وہ دو لوگ کون ہیں اور آپ نے پیسے کیوں دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ضرورت تھی تو پیسے دے دی تو پھر کہتے ہیں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جنمی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں ہی جرمدار ہیں قانون میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ رشوت دے رہے ہیں اب دیکھیں وہ بہت تیز ہے نا رمیز راجہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں ضرورت تھی بھئی انہیں ضرورت تھی تو آپ نے کیوں دیئے پھر آپ آ کے ٹی وی پمپت بولیں اگر آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا ہے تو پھر آپ کو ٹی وی پہ آ کے بیٹھنے کی بیٹھ کے یہ بات کرنی کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کسی کو ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دیا اور ان کو پیسے دیا اور پھر آپ نے جرنلسٹ کو کیوں کوڈ کیا کہ آپ نے کسی سپورٹ جرنلسٹ کو پیسے دی ہیں تو میں اپنی تمام جو سجا سجال اور بھی جتنے بھی تنظیمیں ہیں میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا ان تمام میرے وہ سینئر ہیں کہ پلیز یہ جو اتنا بڑا الیکیشن آج لگ چکا ہے آپ کے اوپر اس کو کس طرح سے کنٹمٹ کریں گے کس طرح سے کھل کے سامنے آئیں گے کہیں رمیز راجہ آئیں ان کا بائیکارٹ کریں کیونکہ رمیز راجہ صاحب جب چیئرمنٹ تھے تو وہ بھی بہت سارے ایک دو دوست جنللسٹ ہیں ان کو نوکلیوں پر انہیں نے رکھایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایز رشوت کے طور پر کیا انہوں نے انہیں رکھایا تھا یہ بہت سیریس بات ہے میں اپنی اس بات پر سٹینڈ لوں گا چاہیں اور کوئی لے نہ لے بھل کر کہا ہے کہ یہ بلیک میلرز ہیں اور پلیئرز کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے کیا نہیں کرتے اب ماجد بھٹی اور یایہ حسینی کے لیے میرا خیال ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے صحافتی کریئر کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں ایسے اگر وہ تنگ کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں ہر آنے والے چیئرمنٹ کو یہ انہوں نے اپنی بات میرا خیال وہ بیانہ طور پر یہ کوڈ کی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کراچی میں بیٹھے ہوئے جنرلسٹوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اگر ان کے سینئر دوستوں کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں اور وہ کہیں پہ بھی آ کر کور کریں گے اور بس لیے یہ بات انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جائے گی اور وہ بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن اگر آپ ان باتوں کو کنڈیمڈ نہیں کریں گے ان باتوں کے اوپر معافی نہیں منگوائیں گے تو پھر ان باتوں کے اگر آپ خاموش رہتے ہیں ان باتوں کے اوپر تو میرا خیال ہے پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہوگا سینئر لوگ ہیں میں تو خیر بہت جونئر ہوں لیکن آپ کو ان باتوں کا جواب بلاخر دینا پڑے گا ورنہ جب بھی آپ میرے جیسے جونئر کا سامنے آئیں گے یا کسی اور جنرلسٹ کا سامنے آئیں گے سو اس بات کو کلیر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے تو رمیز راجہ صاحب کے جو جی تمام ایلیگیشنز ہیں جن جن کے اوپر بھی لگے ہیں انہیں ان باتوں کو کلیر کرنا پڑے گا اب آ جاتے ہیں جی بابر آزم کی جانب بابر آزم نے کل جو پوسٹ میچ پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایک تو جب ایک سو اٹیس رنگ کی لیڈ ہی پاکستان کی جب دوسری رنگ پاکستان لے رہے لازٹ آئی تنگ ففٹین آورز رہ گئے تھے جو منڈیٹری آورز کہتے ہیں اس میں انہوں نے چانس دیا نیوزیلینڈ کو کیا آئیں اور وہ اس کو چیز کریں غالباً وہ یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ شاید یہ چیز ہو نہیں سکتا اور ان کی بولنگ اتنی تگڑی ہے کہ وہ شاید اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن میں ایک بات کا دعویٰ کرتا ہوں اگر وہ پندرہ آور ہو جاتے تو جس طرح سے نیوزیلینڈ نے اپنی ایننگ شروع کی ایک کھلاڑی تو ان کا ابتدا میں آؤٹ ہوا لیکن اس کے بعد جو انہوں نے چارج کرنا شروع کیا تو میں آپ کو ذرا تفصیل بتاتوں کہ جو ان کی دوسری ایننگ میں انہوں نے جو رنز کیے تھے وہ غالباً اکسٹھ رن انہوں نے بنایا تھے سات اشاریہ تین آور وہ ابھی کھیلے تھے اور تقریباً آٹھ اشاریہ تین آور کا کھیل ابھی باقی تھا لیکن لائٹ کم ہونے کے باعث اس کھیل کو امپائر نے دونوں کیپٹنز کو پوچھا گوکے نیوزیلینڈ کے جو پلئر سے وہ اگری کر رہے تھے کہ وہ اس لائٹ میں کھیل سکتے ہیں لیکن وہاں پر بابر آزم اور ان کے جو فیلڈر سے انہوں نے اس بات سے اگری نہیں کیا لہذا پھر دونوں کو میوچل شاید امپائر نے سمجھایا کہ آپ اس میچ کو ختم کر دیں تو وہ میچ ختم ہو گئے لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تو پریس کانفرنس میں بابر سے سوال کیا گیا کہ آپ نے انہیں ڈیکلیئر کر دی انہوں نے بڑا بریف ڈیسیجن لیا تو یہ بریف ڈیسیجن نہیں تھا یہ بے وکوفو والا ڈیسیجن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ آور پڑھیں اگر وہ پندرہ آور پوری ہو جاتے تو میرا خیال ہے کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو پتہ ہے کہ نیوزیلینڈ اس ٹارگٹ کو اچیب کر لیتا پندرہ آوروں میں ایک سو اٹس سنس کوئی مشکل کام نہیں تھا اور جس طرح سے انہوں نے سات اشاریہ تین آور میں اکسٹھ رن بنایا ہے اور جو رن ریڈ تھا وہ آٹھ اشاریہ تیرہ کا تھا تو اگر وہ اکتیس منٹ میں اکسٹھ رن بنائے ہیں اور ایک کھلاری آؤٹ ہوئے تو ان کے لیے کوئی مشکل لگ نہیں رہا تھا لیکن قسمت ان کا ساتھ دیا اور جو رولز ایک کرکٹ کے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بچ گئے لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد بابر آزم کیا کہتے ہیں آئیے سنیے گا کہ میرا فیصلہ کیا تھا آپ سیسویشن کے صاحب سے چلتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں بریو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں بلو دا بیڈ آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور چانس لینے پڑتے ہیں بابر کہہ رہے ہیں کہ بریو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں گو کے شاہد خان افریدی نے بھی انہیں اس بات پر کہا کہ وہ اچھا ڈیسیجن تھا لیکن یہ اگر آپ کو ایک میچ ہروا دیتے ہیں آپ آلیڈی وائٹ واش ہوئے 3-0 سے انگلینڈ سے اور اس کے بعد اگر آپ یہ بھی میچ ہار جاتے تو آپ پانچ میچ مسلسل ہار جاتے لگاتار ٹیسٹ میچ تو مجھے لگتا ہے کہ بابر کو تھوڑا کپتانی میں اور سیکھنا چاہیے انہوں تھوڑا ریس دینا چاہیے ایک پلیئر ہے میں کہتا ہوں کہ شاہد ہی ورلڈ میں ابھی کوئی ایسا پلیئر ہوگا جو ان کے برابر کا ہوگا لیکن بابر آزم کو کپتان رہنے دینا یا نہیں رہنے دینا شاہد خان افریدی جیسے میں پہلے بتا چکے ہیں وہ کہا چکے ہیں کہ یہ میرا فیستہ نہیں ہے چیئرمن پی سی بی کا فیستہ ہے تو کوئی بھی چیئرمن پی سی بی ہو یا کوئی بھی ایسا سینئر آرگنائزر نہیں چاہے گا کہ بابر آزم کیونکہ پلیئر بہت اچھا ہے تو کپتانی اچھی نہیں کر رہا ہے تو اسے ٹین میں ایسا کپتان رہنا چاہیے میری طرف سے تو مجھے سمجھ میں جتنی آتی ہے کہ وہ کپتان نہیں ہونے چاہیے کسی اور شخص کو اس ذمہ داری کو سوم دینا چاہیے تاکہ آپ اپنی فوکس کرے بیٹنگ کے اوپر پھر اس کے بعد شاہد خان فریدی تو پیچز کے اوپر کام کرے بابر آزم پیچز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی سننا ہیزا کوچ اور ہیزا کپتان ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس ٹائپ آف وکٹ چاہیے وہ ہمیں ملتی بھی ہے بابر آزم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی پیچز ہم سے پوچھ کے بنائی جاتی ہیں جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں وہ پیچ دی جاتی ہے تو پھر شاہد خان فریدی صاحب آپ کیوں رولہ ڈال رہے ہیں کہ تیز پیچز بنائی جائیں ہیں تو آپ کے کپتان اور کوچ جو کہتے ہیں وہ مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے آپ جو پیچز اب بنائیں گے وہ کوچ اور کپتان کی مرضی سے نہیں بنائیں گے چیف سلیکٹر کی مرضی سے بنائیں گے تو یہاں پر بھی ایک معاملہ جو ہے وہ مجھے تنازہ کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ پیچز جو ہیں وہ بنیں گی سلیکٹر کی مرضی سے اور کپتان اور کوچ یہ نہیں چاہ رہے کہ اس طرح کی پیچز بنیں گے وہ بیٹسمن ہے تو تیز پیچز پر وکٹ کو بچانا اور رنز بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے فاس بولر کو سوٹ کرتی ہیں جو فارن فاس بولر ہیں جو باہر سے آتے ہیں میں گورو کی اگر بات کروں تو وہ بہت اچھی لائن اور لیند پر سوئنگ بولنگ کرتے ہیں تو مشکلات تو پھر پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو ہوگی کیونکہ بابراز ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بیٹنگ ہماری ہے وہ سٹرنگ تھا مجھے تو کہیں نہیں دکھائی دیتا کہ پاکستان میں بیٹنگ جو سٹرنگ ہے کیونکہ ہم نے اگر پہلی انگ کی بات کرے تو چار سو رنز پھر دوسرے بات ہمارے جو پلیئر آؤٹ ہوئے تھے دوسرے انگ میں ہم نے ڈیکلیئر کی تھی اپنی باری آلموسٹ ہماری نو پلیئر آؤٹ ہوئے تھے آٹھ کھلیئر آؤٹ ہوئے تھے تین سو گیارہ کے اوپر ہم نے اس کو ڈیکلیئر کیا تھا اور اگر یہ پہلے دو دن وقت نہیں گر جاتی تو شاید ہم ایک ٹیسٹ اور ہار کے بیٹھے ہوتے تو ون زیرو سے ہم اگلے ٹیسٹ میج میں جاتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ شاید خان افریدی تیز وکتے بناتے ہیں اور اس کے بعد بابر صاحب اپنی گھر میں وہی ہوں گا بونگیاں مارنے سے باز آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا شاید خان افریدی نے جو کپتانی کے حوالے سے بات کی کہ وہ کپتان رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں شاید خان افریدی نے کیا کہا یہ سنیے کپتان ہٹانا نہیں ہٹانا یہ میرے سیلیکشن کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں ہیں چیئرمنٹ کی ڈیسیزنز ہوتے ہیں اور چیئرمنٹ یہ ڈیسیزن لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی پلان نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے مطلب کہ کچھ چل رہا ہے اگر آپ اسی طرح سے اپنے برے ڈیسیزنز کے اوپر چلتے رہیں گے اور صرف کپتانی سے ہٹانا ہے تو اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو کہ بابر کو ٹیم سے نکال دیں بابر کچھ کر نہیں سکتے بابر کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو کپتانی سے ہٹانا ہے کسی اچھے کپتان کو لے کرنا ہے جو منٹلی طور پر سٹرانگ ہو اور بابر کو صرف اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کیلئے سکور کرے زیادہ سے زیادہ اچھی ننگز کیلے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے سو یہ بابر آزم کے حوالے سے شاہد خان افریدی نے کہا تھا یہ تھا ہمارا نئے سال کا پہلا ایک تذریعہ کرکٹ کے اوپر امید کرتے ہیں کہ اس پورے سال میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ ہمارے بی لوگز کو دیکھتے رہیں گے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ